موسیقی کوٹ نے فیصلے کی تاریخ بھی تائی کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ مو سے صبح سپا کے بدائیک عباس انساری پر گازی پر کی ایم پی ایم ایلے کوٹ اٹھارہ اگست کو اپنا فیصلہ سنائے گی مختار انساری کے بیٹے عباس انساری پر ایک ہوتل کی لینڈ ڈیل کا معاملہ درج ہے عباس انساری پر ہوتل کی زمین خرید فروخت میں دھوکہ دھڑی کا عروب ہے اس کیس میں عباس انساری کے علاوہ ان کی ماں عشفہ انساری اور بھائی عمر انساری بھی عروب ہے آپ کو بتا دیں کہ صدر کوتوالک شیطر مہواباد میں اس دن ایک ہوتل کی زمین کا معاملہ اس سمیقہ ہے جب عباس انساری ناوالک تھا عباس انساری کے بالک ہونے کے بعد جوے نائل کوٹ میں ایم پی ایم ایلے کوٹ میں یہ کیس ٹرانسپر کر دیا گیا اب اس معاملے میں ایم پی ایم ایلے کوٹ کے جج اربند مشرا نے بتایا کہ 18 اپریل کو فیصلے کی تاریخ تائی کر دی گئی ہے ساتھ ہی ایڈی جیزی کرمنل نیرس ریباسطو نے فیصلے کے تاریخ کی پشتی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کوٹ 18 اگست کو اپنا فیصلہ سنائے گا بتا دیں کہ اگر اس معاملے میں عباس انساری کو دو سال سے ادھک کیے سزا ہوتی ہے تو اس کی بیدھائی کی بھی جا سکتی ہے کوٹ طلب ہے کہ عباس انساری ان دنوں الگ الگ اپرادک معاملوں میں کازگنج کی جیل میں بند ہے اس کے اوپر ماؤ، لخنو، گازیپور میں کئی اپرادی مقدمیں کوٹ میں لمبت ہیں جن میں سے ایک معاملہ ہوتل لینگ ڈیل سے جڑا ہوا ہے اس معاملے میں صدر کوتوالی میں کئی دھاراؤں کے تحت معاملہ درجو ہوا ہے نیرس ریباسطو نے میڈیا کو بتایا ہے کہ عباس انساری کے نابالی ہونی کی وجہ سے یہ معاملہ غازیپور کی جوینائل کوٹ میں چل رہا تھا جہاں پر اس کے دوارہ زمانت کی آچکہ دی گئی تھی لیکن اسے چھے جون کو رد کر دیا گیا اب غازیپور کے ایمپی ایمیلے کوٹ میں کیس ٹراسفر ہوا ہے اس کیس میں 18 آگست کو فیصلہ آنا باقی ہے تو بڑھ سکتی ہے عباس انساری کے مشکل ہیں اور مختار انساری کے بیٹے کا اس معاملے میں فیصلہ جو ہے وہ آنا باقی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ غازیپور کی ایمپی ایمیلے کوٹ عباس انساری کے اس معاملے کو لے کر کیسے فیصلہ سناتی ہے کیا فیصلہ عباس انساری کے فیور میں جاتا ہے یا پھر خلاب جاتا ہے پھر حال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو کیونکہ یہاں ملیں گے آپ کو تمام بڑی خبریں